ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم یقیناً آپ مجھے ایسے اچانک اس جگہ پر دیکھ کے کافی حیران ہو رہے ہوں گے تو حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جعوید چودری صاحب کا ایک میں نے کالم پڑھا تھا اور اس کالم میں جعوید چودری صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا کی جو بہترین یونیورسٹری ہے نا وہ ٹرائولنگ ہے آپ کسی بھی ادارے سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے اتنا علم اتنا نالج حاصل نہیں کر پاتے جتنا آپ ٹرائولنگ سے کرتے ہیں تو ٹرائولنگ ظاہری سی بات ہے میرا جنون بھی ہے پیچھے جیسے دو تین مہینے پہلے میں سری لنکا گیا تھا اور سری لنکا میں بھی جو کچھ وہاں پہ ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں تو وہ چیزیں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس ٹائم میں کھڑا ہوں یہاں پہ تھائیلنگ میں یہ ٹور تھائیلنگ کا ہے ائرپورٹ پہ آتے ہوئے مطلب کچھ تھوڑی سے پرابلمز تھے تو وہ میں اس پرابر اس کو ریکارد نہیں کر سکا لیکن ابھی ڈائریکٹ جہاں سے میں یہ شروع کر رہا ہوں یہ ہے میک لانگ ریلوے مارکٹ یقیناً آپ لوگوں نے تھائیلنگ کے حوالے سے یوٹیوب پہ یا کسی نہ کسی جگہ ہر بندے نے ایسی ویڈیو ضرور دیکھ رکھی ہوگی یہ ایک چھوٹا سا بازار ہے اور اس بازار میں ایک بلکل تنگ سی ٹرین کی پٹھڑی ہے اور اس میں سے ٹرین گزرتی ہے اور جب ٹرین آتی ہے تو لوگ ساری اپنی چیزیں جو ہیں وہ سائیڈ پہ کلوز کر لیتے ہیں ابھی میں بلکل اس ٹریک پہ کھڑا ہوں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ٹریک ہے اور یہاں سے یہ ٹریک شروع ہوتا ہے اور یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل پٹھڑی کے ساتھ ساتھ یہ مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ لوگ مطلب فش بیچ رہے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کی سبزیاں پڑی ہیں سبزیاں بک رہی ہیں اور یہ وہ ٹریک ہے ہمیں بتایا گیا کہ ٹرین کے آنے میں ویسے تو گائیڈ کا کچھ اور بھی پلان ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن گائیڈ کی طرف سے بتایا گیا کہ ٹرین آئے گی گیارہ بج کر دس منٹ پہ اس لیے وہ پہلے ہمیں یہاں لے کے آئے ہیں اور ابھی میرے خیال میں کچھ ٹائم ہے ٹرین کے آنے میں تو آج میں اس ریلوے ٹریک کے اوپر کھڑا ہوں میری کافی دنوں سے کافی عرصے سے یہ حسرت بھی تھی کہ یار اگر تھائیلنڈ جا گے نہ یہ مارکٹ میں نے ضرور دیکھنی ہے اور آج خوش قسمتی سے آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے میں آج اس ٹریک پہ کھڑا ہوں تو یہ وہ ٹریک ہے ہمارا یہ ٹریک ہے تقریباً پندرہ دن کا پندرہ دن سات دن پہلے ہم نے تھائیلنڈ میں گزارنے آئے دوسرا دن ہے کل کا دن بہت تھوڑا سا اچھا نہیں تھا خراب تھا کیونکہ ایک تو فلائٹ رات کو تھی اور فلائٹ بھی سو نہیں پائے ٹھیک سے ٹھنگ سے پھر واپس آئے چیک ان میں کافی پرابلم ہوئی اور سارے تقریباً تھکے ہوئے تھے تو کل آکے ہم سو گئے آج پہلا دن ہے پہلے دن میں ہمارا یہ ٹور سٹارٹ ہوا ہے اور ڈائریکٹ میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر اس کا پراپر ولاغ بنایا جائے یا پراپر اس کی ایڈیٹنگ کی جائے تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے تو پھر وہ ولاغ دیر سے آتا ہے میرا یہ دل ہے کہ میں جو جو کچھ یہاں پہ ایکسپلور کروں گا جو کچھ چیزیں دیکھوں گا جو مجھے اچھی لگیں گی مجھے لگے گا کہ یار یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا سات دن کے بعد ہم نے جانا ہے ملائشیا ہمارا پہلے سات دن تھائیلینڈ ہے تھائیلینڈ کے بعد ہمارے اگلے سات دن ہیں ملائشیا میں تو اس میں تھائی لینڈ میں ہم نے بینگ کاؤک سے جانا ہے فوکٹ اور فوکٹ سے اور کون سا عادل بھائی دوسرا کون سا سٹی ہے ایک تو فوکٹ ہے نا پتایا پتایا بھی جائیں گے تو یہ پہلے دن سے یہ ہمارے دوستوں کو دکھائیں کہ یہ کتنی مطلب لیسن مطلب تھوم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی اقسام ہے چھوٹی چھوٹی چھوٹا سا پیاز ہے لیمو کا بتا دیں پاکستان میں تو بہت مہنگ ہے یہاں پہ پینتیس کا یہ آئی تنک ایک کلو ہے ٹوینٹی مطلب یہ ٹوینٹی کا ہے وہ پینتیس کا ہے ہاں ایک اور بات ایک ڈالر کا دو سو روپے کلو اقریباً اہام یہ لیتے چلیں ماجد بھائی میرا خیال ہے گرمی بھی بہت ہے اور کوشش ہوگی کہ یہاں سے ہی لے کے چلیں کیونکہ ادھر تو لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور ایک اور بات میں اپنے دوستوں کو یہاں بتاتا ہے چلوں بہت امپورٹنٹ اور اہم بات وہ یہ ہے کہ تھائی لینڈ کی کرنسی کو کہا جاتا ہے بھات بی اے ایچ ٹی اور ان کا ایک بھات جو ہے ہمارے تقریباً پانچ روپے اور ساٹھ پیسے پانچ روپے ساٹھ پیسے کا ایک بھات بنتا ہے اور ان کی کرنسی ہم سے تھوڑی سی سٹرونگ ہے اور ایک جو چیز یہاں کی کچھ مطلب چیزیں بڑی مشہور ہیں یہ فش چھوٹی چھوٹی مچلیاں یہاں پہ یہ پیک کی گئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مزے کی ہیں اور تھائی چلی آپ نے سنا ہوگا تھائی لینڈ کی چلی مرچے بہت مشہور ہیں یہ وہ تھائی لینڈ کی مشہور مرچ ہے یہ بھی یہاں پہ پڑی بھی ہے اوورال تقریباً کرنسی کے لحاظ سے سری لنکا بہت ایکسپنسیف تھا بہت مہنگا تھا لیکن یہاں ریٹس ہوئے ہیں چیزوں کے تقریباً اچھے ہیں تقریباً ٹھیک ہیں اور بہت پیاری مارکٹ ہے یہ بھی ایک حیران کر دینے والی چیز ہے مطلب آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کنگ پرونز پڑے ہیں وہ آگے کےکڑے پڑے ہیں وہ کریبز پڑے ہیں یہ اور یہ میرے خیال میں زندہ بھی ہیں کیونکہ وہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ ہل رہی ہے اور یہ کافی بڑے سارے ہیں بندے میں ہیں اور کافی بڑے سارے ہیں اور یہ یہاں پہ فش کافی اچھی ہے فریش فش یہ مارکٹ ہے اور یہاں پہ مطلب کام جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سٹال لگے ہوئے ہیں اوپر دیکھیں یہ سارے امبریلہز جو لگے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں جب یہ ٹرین آئے گی تو اچانک سے ان کی سیٹنگ ہی اس طرح ہوئے بھی ہے کہ یہ لوگ ان امبریلہز کو پیچھے کھینچ کے ٹرین کا راستہ بتائیں گے اور جو ہی ٹرین گزر جائے گی یہ پھر سے امبریلہز اسی طرح آ جائیں گے اور پھر سے یہ کاروبار مارکٹ یہاں پہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا میرے ساتھ ہم چار دوست آئے ہیں یہ آدل بھائی ہیں یہ جمبو ٹی وی ان کا بڑا مشہور چینل ہے اور ٹرین آدل ابھی انہوں نے شروع کیا بڑے زبردست قسم کے ولاغر ہیں اگر آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت مزے کے ولاغ بناتے ہیں ہمارے دوست ہیں شہری بھائی ہمارے ساتھ ہیں وہ آگے طالب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی آگے گئے ہیں تو تھائی لینڈ کو وزیٹ کیا کیا مطلب آپ کو کیا لگا تھائی لینڈ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تھائی لینڈ کا جو اب تک کا ایکسپیرنس ہے وہ لوگوں کے حوالے سے بہت شاندار رہا اتنے کول پیپل ہیں اتنے سپورٹیف ہیں ہر جگہ اگر کوئی پیسے بھی آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں سر جھکاتے ہیں سلام کرتے ہیں مطلب اتنی پولائٹنس ہے لوگوں کے روئیوں میں کہ بہت خوشی ہوتی ہے اور دوسرا پھر یہاں کی ڈیفرنٹ چیزیں میں اپنے ویلوگ میں بھی کہہ چکا ہوں آپ کے ویلوگ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تھائی لینڈ وہ ملک ہے جو آج تک کسی کا غلام نہیں رہا اور مجھے اس سے بڑھ کے اس کی خوبصورتی یا یہاں آنے کی کوئی وجہ لگتی نہیں ہے کہ ہم جو رہ چکے ہیں تسلط میں وہ ان سے پوچھئے کہ ایسا ملک ہمارے لیے کیا ہے جو کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہا تو ماجد بھائی آپ کا یہ ویلوگ ہے آپ اس کو کنٹینو کیجئے آپ نے ناکہ دے یہ آدل بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ لوگ ہیں یہ قوم ہیں آپ یقین کریں اگر آپ ٹرائولر ہیں اور اگر آپ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار قوم کیا ہوتی ہے یہ واقعی لوگ قوم ہیں آدل بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی غلام نہیں رہے ان کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا ان کی ہسٹری مطلب اس قسم کی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت ویل مینج کیا ہے یہاں کی صفائی بہت زبردست ہے روڈز بہت پیارے ہیں اور لوگ بہت پیارے ہیں اور انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ٹرین آنے والی ہے تو جب ٹرین آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد جہاں جہاں جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ہوگا دوستو یہی میں جو کچھ بناوں گا وہ اپلوڈ کر دوں گا اگر ایڈیٹنگ میں کچھ ایسا ویسا رہ گیا تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جی تو دوستو فائنلی وہ ممنٹ آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین سامنے سے نمودار ہو رہی ہے سارے لوگ اس کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں اور یہ ایک ایسا منظر ہے کہ دور دور سے سیاج اب آتے ہیں اور اس منظر کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ اس ویڈیو ضرور ایک اچھا ہوتے ہیں بلکل آہستہ آہستہ یہاں سے ٹرین گزر رہی ہے اور اناؤنسمنٹ پہ ساتھ ہو رہی ہے کہ جو ہے یہاں پہ کیرفل رہے لیکن یہاں پہ ٹرین کی رفتار انتہائی سست ہوتی ہے اور جو ہی یہ ٹرین یہاں سے گزرے گی یہ جتنے امریلاز اوپر ان لوگوں نے کلوز کی ہیں یہ سارے دوبارہ پھر سے امریلاز لگا دیں گے اور اپنی یہ جو ان کی مارکٹ ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نیچے یہ فیلز بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور جو ہی یہ ٹرین گزرے گی تو یہ سب کے سب دوبارہ سے اپنے امریلاز کھول دیں گے یہ دیکھیں آپ ٹرین گزر چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریلاز بالکل سیدھے ہونے سے کھوں گے دوبارہ سے یہ ریڈیا ساری آگے آ جائے گی اور یہ لوگ دوبارہ سے اپنا کاروبار اسی طرح سے جاری اس ساری کر دیں گے بہت خوبصورت منظر تھا اور میری خواہش تھی کہ کمی زندگی میں موقع ملا تو میں اس سٹریٹ کا سپرین ٹریک کا وزٹ ضرور کروں گا اور آج وہ خواہش بھی پوری ہوگی